السلام علیکم جی ویلکم ٹو اینا در دھماکہ دار ویڈیو میں سپائیس سے ریویو میں ہوں آپ کے ساتھ ماری علی امید کرتی ہوں کہ آپ خیر و آفیس سے ہوں گے شادی کرنا سب سے بڑی غلطی آخر اداکارہ ہنا خان نے روکی سے شادی کب کی حیران کن راز بے نکاب ہنا خان کو کینسر کے بعد ایک اور خوفناک میماری نے کھیٹ لیا کیا معاملات ہیں کیا ہوا آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے ریکویسٹر چینل کو سبسکرائب کریں اس سے ہماری حسنہ اوضائی ہوتی ہے بھارتی اداکارہ ہنا خان زندگی کے اس وقت زندگی کے کچھ ایسے لمحات سے دو چار ہیں جہاں پر کوئی یہ نہیں چاہتا کہ کسی دشمن کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو مشکل ترین دور سے گزر رہیں گے تکلیف دے دور سے گزر رہیں گے انہیں بریسٹ کینسر سٹیش تھری ہے اور کافی عرصے تک وہ صرف دوائیوں پر اپنی اس بیماری کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی یا روکنے کی کوشش کر رہی تھی کچھ پروجیکٹس کر رہی تھی لیکن آپ جا کر ان کو خیال آیا کہ جان ہے تو جہان ہے کوئی نہیں پوچھتا کوئی آپ کا نہیں ہوتا اور ہر وقت وہ یہی بات کرتی ہیں کہ کسی نے ساتھ نہیں دیا سب چھوڑ کے چلے گئے اس وقت جی وہ بقائدگی سے ٹریٹمنٹ لے رہی ہیں اس دوران وہ سوشل میڈیا پر کافی سرگرب ہیں صحت کے حوالے سے اپ ڈیٹس بھی دیتی ہیں تصویریں وغیرہ بھی لگا رہی ہیں لوگوں نے تو خیر ان کو مار دیا تھا ان کا انتقال کروا دیا تھا جب چھے دن وہ نہیں آتی ایک دو دن سے وہ ایسی پوسٹ شیئر کر رہی ہیں جس سے ان کے مداہوں کو کافی زیادہ پرابلم میں ڈال دی ہے شک ہو رہا ہے اور ان کو پریشانی ہو رہی ہے ہو جاتے ہیں کہ جی ہینا خوان اس کی وضاحت کریں کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں ان کی ایک پوسٹ جو ہے انسٹرگرام پر شیئر کرتی ہیں جس سے کافی زیادہ دل دہلان دینے والی پوسٹ وہ شیئر کرتی ہیں جب ان کے معنی کو آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو کافی زیادہ رشتوں کی وجہ سے بھی پرابلم کا شکار ہے کچھ ویڈیوز بھی انہوں نے جاری کی جس میں وہ اپنے مداہوں کو کبھی نہ شادی کرنے کے بارے میں بول دی ہیں کہ کسی کو شادی نہیں کرنی چاہیے اب لوگ یہاں پہ سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے کیا شادی کر لی ہے روکی کے ساتھ جو آپ شادی نہ کرنے کا مشورہ دے رہی ہیں آپ کو کیسے پتا کہ شادی نہیں کرنی چاہیے کیا معاملہ ہے مداہ ان پوسٹ کے پیچھے چھپی وجوہات جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کار ہنہ کے زندگی میں بیمادی کے علاوہ کیا چل رہا ہے جو اس قسم کی پوسٹ کر رہی ہیں اور ساتھ میں قیاس سرائیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے کہ کہیں ان کے بوائی فرنڈ کے ساتھ وہ شادی تو نہیں ہو گئی تھی انہوں نے چھپکے شادی تو نہیں کر لی تھی کیونکہ روکی ہندوئیزم سے ان کا تعلق ہے اور ہنہ مسلمان ہے تو نہ روکی مسلمان ہوئے اور نہ ہی انہوں نے اپنا مذہب کنورٹ کیا ہے تو پھر یہ ایک کوٹ پیریڈ ہو سکتی ہے جو کہ انڈیا میں ہوتی ہے تو کیا ہنہ خان شادی کر چکی ہیں اور جب ہی ان پر یہ مسئیبت آئی بیماری آئی یہ چیزیں ہو رہی ہیں ادا کارا نے ویڈیو کے بجابے ایک پوست شیئر کیا جس میں انہوں نے جو ہے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں اور بتایا ہے کہ بریسٹ کینسر بہت خوفناک ہے انہوں نے ایک اور بیماری کا ذکر کیا ہے تھوڑا سا عجیب نام ہے میں اس کو لینے کی کوشش کرتی ہوں میوکو سیٹس انہوں نے اس حوالے سے جو ہے اس بیماری کا انکشاف کی ہے کہ مجھے یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے اور یہ بہت تکلیف دے بیماری ہے اس کو برداش کرنا ناممکر ہے مجھ سے کھایا نہیں جا رہا اور آپ اگر مجھے کوئی مشورہ دے سکتے ہیں کوئی ریمیڈی دے سکتے ہیں بتائیے گا کہ اس کے لیے میں کیا کروں انہوں نے پوست میں لکھا کیمو کا ایک اور منفی اثر جو ہے وہ یہ بیماری ہے اور وہ کہتی ہیں کہ میں ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق سب کچھ کر رہی ہوں لیکن آپ میں سے اگر کسی کو کوئی ٹوٹ کا پتا ہو کسی کے ساتھیں سب کچھ ہوا ہو کوئی ریمیڈی بتا ہو تو خدا کے لیے مجھ سے شیئر کریں میں کھانا نہیں کھا پا رہی بڑی مشکل ہو رہی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ تو بڑی مدد ہو جائے گی کافی تکلیف میں ہے اور ہینا خان کافی زیادہ عجیب ہوگری پوست بھی شیئر کر رہی ہے جمعہ کے ٹائم انہوں نے اپنی ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں وہ نماز پڑھ رہی ہے اس کے بعد انہوں نے ایک اور پوست شیئر کی ہے انہوں نے لکھا everything hurts لیکن smile نہیں جانی چاہیے پھر وہ کہتی ہیں بہت ساری problems ہیں کھانی پاری لوگ جو ہیں وہ بدل گئے ہیں لوگوں کے اصل چہرے دیکھ لیے ہیں negativity لوگوں کی وجہ سے آ رہی ہے لیکن میں نے smile کو چوس کی اور میں نے سوچا ہے کہ میں اپنے لیے ہسوں گی اور میں ہمیشہ ہستی رہوں گی اللہ تعالیٰ جی ایسی ہسی برقرار رکھے اور تکلیف کا شکار ہے بیماریاں ہو رہی ہیں مزید چیزیں ہو رہی ہیں اور لوگوں نے یہی لکھا ہے نیچے لوگ لکھ رہے ہیں کہ ہینا خان ایک دم سے اتنی بیماریوں کا شکار ہو گئی ہے شاید وہ راکی سے شادی کر چکی تھی اور اس لئے وہ ڈسکلوز نہیں کر رہی کہ ان کے مسلمان فینس اس سے ہرٹ ہونے تھا اس لئے انہوں نے راکی کو اپنی زندگی سے دنیا کے سامنے نکال دیا لیکن وہ جانتی ہیں کہ راکی ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے جو کہ بلکل اچھا نہیں کومنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتائیے گا کہ کیا اس طرح سے مشکل وقت میں جب آپ کسی کو جانتے ہیں تو اس کے بعد کبھی آپ کو وہ رشتہ اس بندے کے ساتھ اپنا چاہیے یا نہیں ہینا کے لئے دعا کریں گالیاں نہ دیں بددعائیں نہ دیں اور کسی کی بیٹی کے لئے یہ منت بولیں کہ وہ مر چکی ہے اللہ تعالیٰ صحت اندرستی والی لمبی زندگی دے ضرور کومنٹ کرے گا